آپ بلکل درست فرما رہے ہیں اور سنائیے کراچی کے کیا حال ہیں اور ہاں وہ ہماری شائرہ کیسے ہیں شائرہ شیر کہہ رہی ہیں اور کبھی کمپیٹر میں ڈوب جاتی ہیں اور ابھی چند ہفتوں پہلے انہوں نے کمپیٹر پر کہی ہوئی ایک نظم سنائی ہے مجھے دی دی ان کی تو کمپیٹر پر کہی ہوئی کئی نظمیں میں نے بھی سنی ہے ہم یہاں اسی کو کہتے ہیں گلجک یعنی انسان جو ہے وہ مشین من جائے وہ مشین جو ہے وہ شیر کہنے لگے بہر بات درست لیا ہے کہ اس وقت میں نے تم کو فون اس لیے کیا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ آج ہی میں نے کوریہ سروس سے چند اہم چیزیں سویرہ سے متعلق تمہیں بھیجی ہیں کیسی چیزیں؟ پہل دیکھو اس کا وہاں داخلہ ہو گیا امریکہ میں اگر مسئلہ سب سے اہم یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ایک سمیسٹر وہ پڑھے گی اور ایک سمیسٹر وہ کام کرے گی مٹا میں نہیں چاہتا کہ ان تمام اچھانوں میں پڑھے اسی لیے میں نے کچھ روپیہ تمہارے کام میں ٹرانسفر کرایا ہے اور کچھ انسٹرکشنز اور ادایت ہیں جو میں نے بھیجی ہوں تم کو دیکھ لینا اچھا تو کہاں پر ہوئی ان کا داخلہ؟ وہیں ڈیالنس کی یونیورسٹی میں ہوا ہے اور اسی کے آسٹل میں اس کے ریاش کے بندوست بھی ہو گیا اگر سب سے زیادہ اتمنان کی بات یہ کہ تم وہاں موجود ہو آپ بالکل مطمئن ہیں انہیں یہاں پر کسی قسم کی کوئی بریشانی نہیں ہوگی بیٹا وہ چند ہمیں پہنچ جائے گی مگر ایک بات ہے میں چاہتا ہوں کہ روپوں کے بارے میں اس سے وہاں جا کے پتا چلیں انکل آپ مجھے ان کی فلائٹ کے بارے میں پون کر دیجئے گا واشنگٹن میں سے میں انہیں خود پیک کر کے لیا ہوں یہ بات کہا کہ تم نے مجھے خوش کہا دیا اب تم یہ کام نہیں کروکتا اور کام کرے گا آخر تو میرے کلاس فیلو کو پیٹے ہوں اتنا حق تو میرا بھی ہے تم پر جی جی بالکل بچہ فرمائے آپ نے بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بلکہ میرے تو خیال میں انکل آپ بھی آنکہ ایک چکر لگا لیتے تو بڑا اچھا رہتا ہے صویرہ بھی یہاں ہوتی تو بڑا لطف آتا آپ کو ہاں خیال تو اچھا ہے تمہارا بس بین کامو سے زیادہ جان چھو لائیں تو پہلاتم تو کی تم میرے پاس ہوتی ہو گویا جب دوسرا کوئی نہیں ہوتا چپکے سے اگر کوئی آ جائے تو کیا ہو ہم جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو تم نظر آتی ہو جب آنکھیں کھلتی ہیں تو تم نظر آتی ہو اچھا جناب ذرا ہم بھی تو دیکھیں ان آنکھوں میں کیا واقعی میں ہی ہوں تمہیں یقین نہیں آتا نا دیکھو گوہر سے دیکھو اس وقت میں ہی دکھائی دیریم لیکن کوئی اور اگر ان آنکھوں کے سامنے ہوتی تو لازم ہی اسی کا چیرہ دکھائی دیتا یا رب پورا سمجھے ہیں نا سمجھیں گے میری بات بس بس سمجھ گئی تمہیں مجدو کا روز سما گیا ہے آخر تم میری باتوں کو نون سیریس کیوں لیتی ہو تم سمجھتی کیوں نہیں کہ میں تم سے فردول باتے منز کرو چلو مجھے آئیشہ کے کار جلدی پہنچنا ہے چلو نا اٹھو موسیقی 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 یہ کھلی کھڑے کس سے باتیں کر رہے ہو کچھ ہیں بس ان سبزی اور پھلوں سے باتیں کر رہا تھا موسیقی تمہارے ساتھ بڑی زیادتی بھی ہے تم امریکا آئے ہوگے بڑے بڑے خواب دیکھتے ہوئے آئے ہوگے اور میں نے تمہیں یہاں لمبو گاجر تو لگا دیا ہے تو خواب تو سبھی دیکھتے ہیں لیکن میں اپنے خوابوں کو سچ کرنا چاہتا ہوں اس لئے مجھے کسی کام میں کوئی حرض نہیں ہے تیرس تر سپرٹ مائی ڈیر ایسے یار میں تمہارے بارے میں سوچتا رہا ہوں اور میں یہ سوچا تو تمہیں اس کام کے ساتھ ساتھ کچھ اور کام بھی دیکھ لینا چاہیے تمہارے اندازے کے مطابق مجھے کیا کرنا چاہیے یار میرے ایک دوست ہے وقار صاحب ان کا بہت بڑا ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس ہے تو میں نے سوچا یار کیوں نہ کزمت آزمانے کے لیے میں تمہیں ان کے پاس بھیج دوں اے بھائی کزمت آزمانے کے لیے تمہیں مریخ تک جانے کو تیار ہوں یار مریخ تو پھر بات کی بات ہے تمہیں پھر ناسا میں ایسٹرناٹ بننا پڑے گا ابھی وقار صاحب کے پاس ٹھیک ہے اے بھائی زمین تو فتح کر لیں پھر مریخ اور مشتری کا بھی سوچ لیں گے ہاں یہ صحیح ہے ہاں آلادھیں ڈننڈیاں ٹھیک ہے ٹھیک ہاں نسکتا ہے ٹھیک ہاں بھائی چونگی موسیقین 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 میرے خیال میں تو آپ کا ڈیٹا کلیکشن کا کام اب پھورا ہو گیا جوی بس دو چار کے سٹریز اور دیکھنی ہے اس کے بعد انشاءاللہ یہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا ایسے ہی خون جی لگا کر کام کیا ہے اگر آپ اور انکل عبادت نے میری مدد نہ کی ہوتی تو پدا نہیں میں کیا کرتی ایسی باتیں کر کے آپ کیوں شرمندہ کرتی ہیں بھئی ہم نہیں ہوتے تو ہمارے جگہ کوئی اور ہوتا یہ تو آپ کی ہمبلنس ہے چھوڑے ہٹائیں ان بات اگر یہ بتائیں کہ سارے ڈیٹر کا انیلیسس آپ لکھنا کب سے شروع کریں گے ام ورگنگ آنٹ بس دو چار بکس اور پڑھ کے کچھ نوٹ پنا لو پھر انشاءاللہ یہ کام بھی جلد ہی شروع کرنے والی آپ کو میری کہیں بھی ضرورت ہو تو بلکل تکلیف مک کیجئے گا کیسا تکلیف روزی تو میں آپ لوگوں کو تنگرتی رہتی ہوں کیسی باتیں کرتی ہیں آپ ہم تو چاہتے ہیں کہ جتنا ہم سے ہو سکے ہم اپنوں کو ہلپ آؤٹ کریں that's very kind of you اچھا I have to leave now اجازت اکی اکی سارے بابر بیٹے بند کر یہ شیطانی چرخہ تو بات تو بہا کوئی بے حیائی زی بے حیائی زی بے حیائی ہے اوہو اممہ اتنا اچھا پروگرام چل رہا ہے کہ خاک دول اچھا پروگرام چل رہا ہے اوبر سے ہمارے ساتھ بہت کر رہا ہے اممہ آپ کو نہیں پسند ہیں تو آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں نا کیا 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 آج کو تو کہہ رہا ہے دوسرے کمرے میں چلے جاؤ کل کو گھر کا گھر سے نکل جاؤ آئے آئے گر مجھے پتا ہوتا کہ میرا یہ شہر ہوگا تو مجھے روگا تو آپ کو یہاں سے نکال سکے اممہ آپ کسی کی مجال ہے جو آپ کو یہاں سے نکال سکے آپ تو اس گھر کی رونک ہیں پہلا کون جانے دے گا آپ کو یہاں سے انکر آپ نے سمجھاتے کیوں نہیں ہے یہاں میرے جانے کی تاریخ تے ہوئی وہاں یہ کھڑ سے بخار چڑھا کے لے گئی یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ مجھے تمہاری وجہ سے بخار ہے کیا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا مجھے اممی بالکل ہوا لیکن بخار کے ساست یہ آنسو تو کبھی بینے بہے تھے آپ کی کیا انہیں آپ روتی بھی ہے جی صرف روتی نہیں ہے چھپ چھپ کے روتی ہیں اور جب ان کی چوری پکڑی جاتی ہے تو صاف مکر جاتی ہے دیکھوئی تھوڑی سی چھوڑی تو چلتی ہے لیکن اگر آپ کھلکے رونے لگے ہیں تو برجیس واقعی آپ سے لڑا ہی ہو جائے گی آپ کس کی باتوں میں آگئے میں اس کی باتوں میں نہیں آیا ہوں میں آپ کو پہلانے کی کوشش کرنا سمجھا کریں نا امی چلی اٹھ کے بیٹھئے آپ کی تیمپریچر شک کروں میں پھر لے لے نا نہیں ابھی آپ کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی جلدی سے اچھے بچوں کتر اٹھ کے بیٹھئے مان جائیے نا اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو اس کی ڈاٹ پھٹکا سے بچنے کے لیے فوراں ٹھیک ہو جاتا بلکہ دورنے لگتا چلوٹی مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی ایسا ہی کچھ کرنا پڑے گا یہ ہوئی نا بات دیکھو اس نے آپ کو مبند کرتی ہے لیجے ایک دن میکس والے ہمارے محلے میں آئے اور سب کو لیمن میکس کی ہری دکھیا دے کر چلے گئے میکس کی یہ دیکھیا چلتی رہتی ہے بہت کم گھلتی ہے حرام موسیقی 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 میں نے اپنے مجھے مجھے پرسیمٹیشن ہے تو کیا ہو گیا؟ میں نے مجھے پرسیمٹ ہے کیا تم اسے ریسی پرنچلے جاؤ گے؟ بلکل آپ کے لئے جان بھی حاضر ہے اور دیکھو صبیرہ تمہاری دوست ہے لہذا میری بھی دوست ہے حساب برابر یہ تصویر دیکھو کیا یہ وہی تمہارے کرم فرما وقار احمد تو نہیں ہے؟ یار میں بہت شرمندہ ہوں کہ تمہاری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی بس وہ بہت اچھے آدمی ہیں پاکستانیوں کی بڑی حلپ کرتے ہیں یار تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں یہ شاعر ہیں؟ یار یہ وہی وقار صاحب ہیں لیکن مجھے کیا پتا تھا؟ میں نے تمہیں ان کے پاس جوب لینے کو بھیجا تھا؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم بھی شاعر ہو اور فوراں ان کی شاگردگی میں فنا ہو جاؤ گے؟ مائن ڈیر کیا میں تمہیں شکل سے کوئی شاعروں کی خاندان سے نظر آتا ہوں؟ آپ دیکھنا ہو میں کیا بند بس کرتا ہوں اگر کل تک میرین وقار صاحب سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ دیکھنا ہو ہم چلو چلو موسیقی 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 آپ کو خوب آتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ کر کے رہے ہیں آنسا ابھی کچھ سوچا تو نہیں ہے لیکن ارادہ ہے کہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کروں یا ریل اسٹیٹ کا دہراصل میرے انکل کا بزنس ہے پاکستان وہ چاہتے ہیں کہ مجھے یہیں سیٹل کر دیں گے خیال تو بہت اچھا ہے کچھ ایمپورٹ ایکسپورٹ کے بارے میں جنتے ہیں آپ تجربہ تو نہیں ہے لیکن اگر موقع ملے تو ہو جائے گا آپ اس طرح کیوں نہیں کرتے کہ میری فرم جوائن کر لیں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ جلدہ جلد بہت سارا کم چھیک جائیں ارے صاحب میں آپ کے پاس اتنی کسی غرص سے تھوڑی آیا ہوں میں تو آپ کا فین ہوں معلوم ہوا کہ اب یہاں رہتے ہیں تو آپ سے ملنے چلا آیا ارے میاں میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی کچھ غرص سے آئے ہیں نہیں آتنی آتنی کے کام آتا ہے پچیس برس ہو گئے ہیں مجھے یہاں کام کرتے ہیں نئے لوگ آتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے بس آپ کی بڑائی ہے لیکن آج تو میں آپ کے شہدائی کے طور پہ آئے ہوں ویکار صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے تصویریں وغیرہ کب دیں گے آہ فرائیڈی نیکٹ فرائیڈے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بلکل ٹھیک تین بجے تک فری ہوں گے آپ؟ آپ تین بجے نہیں ایک بجے آئیں گے اور لنچ میرے ساتھ کریں گے آرے صاحب کمال کرتے ہیں اب اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہہ دیا ہے آپ سے میں فرائیڈے کو لنچ پر آپ کا انسار کروں گا اب ہو جائے ایک کپ ہلو ہلو جی میں کیکے بات کر رہا ہوں امریکہ سے میری ذرا جعوید بزمی صاحب سے بات کر رہا ہوں جی جی وہ جو آپ کے عادتی صفحے کے انچارج ہیں جی ہاں 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 وہی وہی کس کو فون کر رہا ہوں کراچی فون کر رہا ہوں اخبار کے دفتر تم نے بتایا تھا نا ہلو جعوید صاحب کیسے آپ میں کیکے بات کر رہا ہوں امریکہ سے بھئی آپ نے تو بڑا ظلم کیا ہوا ہے ہر ایک کا کلام چھاپ لیتے اور ہمیں اپنی غزلوں سے محروم رکھا ہے آپ نے کیا نام بتایا آپ نے جی میرا نام کامران این کاوش ہے میرے دوست مجھے کیکے کہتے ہیں میں کامران کاوش صاحب سبحان اللہ بہت اچھا نام ہے بھئی وہ کوئی کلام بھیج دیں ہماری اخبار کے لیے نہیں میں نے اتنی مہنگی کول اپنے لیے نہیں آپ کے لیے کی ہے دراصل ہم یہاں بہت بڑا مشاعرہ کر رہے ہیں اور آپ کو بلانا چاہتے ہیں رہنے کا اور ٹکٹ کا بھی بندوبست ہے آپ مجھے بس اپنے پاسپورٹ کی ایک فوٹو کاپی فوراں بجوا دیں جی میں فوراں بالکل ابھی سمجھو کہ آپ کے پاس پہنچ گئیں آپ کا بس تھوڑی سی زحمت آد دینی ہے جی اصل میں وہ ہماری جو عدبی انجمن کے سرپرست ہیں نا جی ان کا کلام اور تصویریں بھیج رہا ہوں ایک بڑی ایسا آرٹیکل چھاپ دی جیگا جی ضرور ضرور آپ کا رہنا اور آپ کا ٹکٹ ہوتل وغیرہ بھی انہیں کے ذمہ ہیں بے غم ہو جائیں ایسا ایڈیشن نکالوں گا ایسا ایڈیشن نکالوں گا بس دیکھتے ہی رہی گا ہاں ہاں بس میں یہ ہی چاہتا ہوں جی اچھا نظرانہ کوئی فائی ہنڈیڈ ڈالرز ہوگا ٹھیک ہے منظور ہے گی ٹھیک ہے تیرے بہت بہت شکریہ خدا حافظ یاد تم بھی استادوں کے استاد نکلے بسے شائر گرامی کا کرو گے کیا تم تم تو اپنی چونچ کھولنا بھی مت جب آپ کامیابی کے سفر پہ نکلتے نا تو اس قسم کے پورے اور ادھورے جھوٹ بولنے ہی پڑتے ہیں اچھا سچ سچ پڑھا مجھ سے کتنے جھوٹ بولنے ہیں تم نے اس طرح کی بات اپنی زبان پہ بھی نہیں لانا ونہ اسی وقت تمہارا گھر چھوڑ دوں گا ارے اس گھر میں میری ماں رہتی ہے تم میں تو جھوٹ بول سکتا ہوں ماں کو دھکا کیسے دوں گا یہ تو بات ٹھیک ہے ہی تم نے اسی باتیں کرتے ہوئے لیکن بیسے ساری ایڈ چلو کوئی نہیں چاہے دوں تو اس سے نہیں چلو موسیقی اور ہاں یہ امریکہ ہے یہاں سب برابر ہیں اب تمہیں چاہیے کہ تم یہاں کے ایٹیکیٹس سیکھ لو سر آپ کی انایت رہی تو بہت کچھ سیکھ جاؤں گا ہاں سیکھتے تو بہت جلد ہو اور یہ ہی تمہاری کامیابی کا راز ہے اب دیکھو نا چند دنوں میں دفتر کے سب لوگوں کو تم نے پیچھے چھوڑ دیا سر آپ جیسے استاد کی شاگردی میں رہ کر اگر کچھ نہ سیکھے تو انسان تو بدبخت ہی کہلائے گا ہاں اچھا دیکھو یہ ایک فیکس آئی ہے ابھی اسے طرح نظر مال لو سر یہ تو ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے ہمیں اسے کسی قیمت میں بھی مسنی کرنا چاہیے ہاں میں بھی یہی سمجھتا ہوں سر میرا خالے ہمیں انہیں فوراں فون کرنا چاہیے اور اس چانس کا فائدہ اٹھانا چاہیے ہاں میں بعض مجبوریوں کے تحت خود نہیں جا سکتا میرا خیال ہے میری اگر کل تم چل جاؤ واشنٹن سر میرے لئے تو یہ ایک احزاز کی بات ہے کہ آپ مجھ پہ اتنا بھروسہ کر رہے تھا بھئی تم نے اپنے آپ کو اس احزاز کا قابل ثابت کیا ہے اب اسے ساتھ لے جاؤ اور راہ کو اچھی طرح سٹیڈی کر لو اور دو سوال جید میں اٹھے وہ کل مجھ سے آکے نسل کر لو اور دوپہر کی فلائٹ سے جانے جاؤ واشنٹن بہت پہتر فلائٹ سر بہت 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 موسیقی 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 کیوں بھائی؟ کیوں بھائی؟ کیوں بھائی؟ کیوں بھائی؟ کیوں بھائی؟ کافی؟ کافی؟ بہت اچھا لگ رہا ہے بیٹا تمہارا یہاں آنا پھر چیز بہت یاد آ رہی ہے کیا دن تھے وہ دن بھی؟ آپ کو بھی ہمیں بہت یاد کرتی ہیں وہ بھی بس آپ کی باتیں کرتی رہتی ہیں جانتی ہے تمہارے لئے ہم نے کتنے سارے پلانت برائے ہیں جب تک یونیورسٹی کھولے ہم تمہارے گے ایسا گمائیں گے کہ بس ہاں میں گھومی جاؤں گی یہ تو بہی زبریس میٹنگ سے کیسے یہ لوگ مطلب دیشتے ہیں بھائی کلوپتی لوگوں کا شوق ہے پیسہ تو ان کے لئے کوئی بات ہی نہیں ہے بات ہے اسے دیکھ لو پیسوں کی بات ہے اوہ یار دیکھو بے ملنے چلا نمٹنے چلا وہ تو کلوپتی حسینہ آ رہی ہے اس سے میں نمٹنے چلا یہ تو واقعی بہت حسینہ ہے اور دولت حسن پر چارچان لگا دیتی ہے بھائی یہ تمہارا چارچان جو ٹو ٹانگوں پر چلتا آ رہا نا یہ تو میری دماغ کھا جائے گی یار تمہیں تو خوش ہونا چاہیے گا میرے کلائنٹ آ رہی ہے تمہارے پاس بھائی اسے آج کل آرڈ خریدنے کا سٹوک چلایا ہے اور میرے پاس اس کے مطلب کی کوئی چیزی نہیں ہے یار تم ایسا کرنا کہ میرے سے تاروف کرا دینا پس اتنا کہ دینا کہ آرڈ سے دلچسپی رکھتا ہے بس ضرور کرا دیں گے ضرور کرا دیں گے اسکیز می ابھی ابھی آیا ہے سکر موسیقی اگر ایسان اگر ایسان سکر موسیقی اگر ایسان موسیقی